موسیقی 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 کمپیٹیو لی یہ ویڈا مومنٹ تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے ایک تالی جیسا کی نام اس کا ہے تو آپ جب ویٹ آگے ٹرانسور کرتے ہو تو آپ ایک تالی بجا سکتے ہو اور جب ویٹ پیچھے رکھتے ہو تو ایک تالی بجا سکتے ہو چاہیں تو آپ آگے رکھنے کے ساتھ پیر صرف تالی بجائیں اور جب پیچھے جائیں تو تالی نہ بجائیں کچھ پوز دیدیں تو سارے ویریشن ہم آپ کو بتائیں گے برد ابھی بیسک جو مومنٹ ہے ایک تالی کا وہ اسی طرح رہتا ہے اس کو ہم کو دادا کنٹینیشن میں آپ کو کر کے بتاتے ہیں ریڈی سیکنڈ ٹائم ہم تالی نہیں بجائیں گے 1 2 3 سٹارٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 2 6 7 7 7 7 9 2 5 7 8 9 2 2 5 6 8 اس کے بعد آتا ہے دو تالی دو تالی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یا آپ بول سکتے ہیں تھوڑا سا ٹریکی ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا پہلے میں اس کا بھی فٹ ورک پہلے بتا دیتا ہوں بیسکلی کیا ہوتا ہے آپ ایک قدم آگے رکھتے ہو اور دوسرا پیر اس کے ساتھ جوائن کر لیتے ہو دوسرا پیر آگے رکھتے ہو اور رائٹ پیر آپ جوائن کر لیتے ہو اسی پیٹن میں آپ پیچھے کی طرح مومنٹ کر سکتے ہو تو آپ رائٹ پیر سے پیچھے جاؤ گے دوسرا پیر جوائن کرو گے left پیر سے پیچھے جاؤ گے اور جوائن کر لیتے ہو اب کاؤنٹ وائز میں وقت سمجھاؤ تو اس میں ہر 2 ڈ کاونٹ میں آپ کلاپ کر سکتے ہو 3 میں آپ واپس ہتھ کر سکتے ہو و 4 میں آپ پھر سکتے ہو دو تعلی اس لئے بول دیں گے بھی دو بار اس میں کلاپ کر سکتے ہو اب فٹوک کے ساتھ اگر ہم اسے کریں تو ڈائیگنال ترچھا آپ رائٹ جاؤگے ترچھا آپ لیٹ جاؤگے واپس آپ رائٹ ترچھا آجاؤگے واپس آپ لیٹ جاؤگے تو پیروں کے ساتھ ہم کر کے بتاتے ہیں ready 1 2 3 start 1 2 clap 5 6 clap continue 1 2 3 4 5 6 7 اس کو میں صرف مومنٹ وائز کاؤگ کر کے بتاؤں تو every second count جیسے آپ نے بتا رہا تھا clap کرنا ہے ready تو یہ ہاتھ اور پیروں کا مومنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو تالی اسے کہتے ہیں ready 1 2 3 start 1 2 per clap 3 4 per clap 5 6 per clap 7 8 per clap موسیقی 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 نیکس جاتا ہے دوستو تین تالی جو کمپریٹیو لی دو تالی سے تھوڑا سا ایزی ہے تین تالی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں تین بار کلاپ کیا جاتا ہے اور لیٹریلی جیسے کی لیڈیز کھانا بناتے ہو چپاتی بناتی ہیں اسی طرح کا مومنٹ ہوتا ہے آپ یہ سمجھیں گے تو شاید جلی سے اس مومنٹ کو سیکھ پائیں آپ کو دو کلاپ ایسا کرنا ہے جیسے کی ہم روٹی بناتے ہیں تیسرا کلاپ آپ کو اوپر سے نیچے کرنا ہے ہاتھ پیچھے لے جانے کے ساتھ تین تالی ہوتا ہے بٹ پک کرنے کے حساب سے سیکھنے کے ساتھ سے آپ اسے جلی پک کر لیں گے تو ہم کو کلاپ کے سرم کرنا ہے ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین اسی طرح آپ چار بار اسے کر سکتے ہو ابھی کامبنیشن میں جب آپ پیکٹس کریں گے پوٹ وقت ویسا ہی ہے جیسا میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو پیر آگے رکھنا ہے دو تالی کے ساتھ اور تیسری تالی کے ساتھ آپ کو رائٹ پیر ہی پیچھے رکھنا ہے ایک بار رول کرتے ہیں کلاپ کے ساتھ کرتے ہیں ready one two three start one two کلاپ کے ساتھ پیت پیچھے one two three one two three one two three two two three two three two three two three two ہم اب آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا میں آپ کو تھوڑے سے footwork بھی بتاؤں گا پیروں کا ایک مومنٹ جو بیسک مومنٹ ہوتا ہے پیر آگے رکھنا پیر پیچھے رکھنا وہ آپ دیکھیں چکے ہو آہ بیسکلی گربہ ڈانس ہوتا ہے سرکل میں جس میں آپ کو مومنٹ آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف سرکلر پورمیشن میں یا سرکلر میں آپ کو آگے بڑھنا رہتا ہے تو وہ مومنٹ آپ کس طرح کریں گے ہم تھوڑا پیچھے سے start کرتے ہیں اب جسے میرا پہلا مومنٹ میں نے بتایا تھا پہلا مومنٹ جسے میں نے بتایا تھا پیر آگے رکھنا پیچھے رکھنا تو اس میں آپ کیسے آگے بڑھو گے آپ پیر آگے رکھو اور جو پیچھے والا پیر اس سے تھوڑا سا پیر پیچھے رکھو پھر تھوڑا سا کراس کرلو تو یہ آگے اور پیچھے رکھنے کے جو بیچ میں مومنٹ رہتا ہے اس میں آپ پیر کراس رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہو اگر آپ بلکل بگنر ہو اپنے گربہ کبھی کیا نہیں ہے یا آپ سے بہت اچھے گربہ ڈانس نہیں بنتا ہے تو یہ مومنٹ آپ کے ضرور کام آئے گا آپ کو آگے پیر پیچھے پیر رکھنے کے ساتھ تھوڑا سا پیر کراس کر کے ہمیں روٹیشن میں سرکل میں ہمیں آگے بڑھنا رہتا ہے میں ہند مومنٹ کے ساتھ بھی بتاؤں گا ایک بار آپ پھر سے دیکھ لو 1 2 3 سٹارٹ 1 2 3 4 5 5 and so on ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس مومنٹ کے ساتھ بیسک مومنٹ پیروں کا جو فٹ ورک ہوتا ہے اس میں دوسرا مومنٹ ہم لوگ جیسے میں نے دو تعلیمیں بتایا تھا آپ پیر رکھو جوائن کر کے بھی آگے بڑھ سکتے ہو تو آپ پیر رکھو اور جوائن کر لو پیر رکھو اور جوائن کر لو ایسا ترچھا ترچھا کر کے ڈائیگنل کر کے ہم آگے سرکل میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو جس طرح اگر مان لے کہ ہمارا سرکل اس طرف ہے تو یہ مومنٹ ہم آپ کو کر کے بتاتے ہیں ready 1 2 3 سٹارٹ مومنٹ ہے دوستو تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے جو تیز گربہ آپ دیکھتے ہو جو گجرات میں ہوتا ہے یا جو بہت سالوں سے یا بہت ٹائم سے جو گربہ ڈانس کرتے ہیں وہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا بہت فاسٹ گربہ کرتے ہیں فٹ ورک بھی بہت فاسٹ رہتا ہے ہم اس کو دانس کی لینگویج میں شفل کرتے ہیں بہت جلی جلی شفل کر آگے بڑھنا رہتا ہے ایک طرح سے بھاگنے جیسے ایک مومنٹ ہوتا ہے آپ سیکھ سکتے ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہمارا ابھی پچھلا مومنٹ تھا سیپ جوائن کرنے کا آپ اس کی جگہ کیا کر سکتے ہو آپ پیر آگے رکھنے کے بعد ایک شفل کے ساتھ آگے جا سکتے ہو اور اسی طرح آپ لیفٹ سائیڈ بھی پیر رکھنے کے بعد ہلکا سا جم کے ساتھ شفل کے ساتھ آگے جا سکتے ہو جب بہت فاسٹ مومنٹ ہوتے ہیں گربے میں تو آپ کو بہت تیزی سے کیسے لوگ کرتے ہیں یہ مومنٹ میں بتاتا ہوں ready one two three start one two three four یہ بیسک مومنٹ تھے دوستو تین جو پیروں سے کیے جاتے ہیں تین بیسک مومنٹ ایک تالی دو تالی تین تالی ہم بتا چکے ہیں تو دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی کام ضرور آیا ہوگا اگر گربہ ڈانس آپ پہلی بار کرنے جا رہے ہیں یا آپ کرتے ہیں بڑا آپ سے بہت اچھے سے گربہ ڈانس نہیں بنتا ہے تو یہ ویڈیو یہ ٹوٹوریل ویڈیو آپ کی ضرور کام آئے گا شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیں چینل ابھی تک اپنے سبسکرائب اگر نہیں کی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور آپ یہ ویڈیو لائک کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آٹومیٹکلی دوسروں تک پہنچے گا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں پوری ٹیم کی طرف سے میں روئی چوہان آپ کو تینکیو بولتا ہوں تینکیو سو مچ فور وچنگ اس ویڈیو بائی بائی موسیقی موسیقی